انکہی انسنی کہانیاں جانیے گاڈ نیوز کے سب صلاح رکھوں میں عماری کنگرہ نے وہاں دکھ رہے ہیں گاڈ کنگرہ سندھ پبلک سرس کمیشن سندھ کا ایک بڑا ادائرہ ہے جس کا اپنی ساکھ رہی ہے جس کا اپنی وجود رہا ہے ایک بڑے ارسس ہے تقریب پچاس سال سے جیسے ہی سندھ حکومت یا پاکستان وجود میں آیا ہے سندھ حکومت بنی ہے یا سندھ کے اختیارات بنے ہیں تو ٹیسٹنگ کا ادارہ بڑا ادارہ ہے جس کی اپنی ریپو رہی ہے جس کی اپنی ساکھ رہی ہے لیکن پچھلے دس پندرہ سال سے اس کی ساکھ جیسے پہلے اس کی ساکھ تھی جیسے اس کو بڑا ادارہ تصور کیا جاتا تھا پچھلے پندرہ سال سے اسی طرح اس کا زوال دیکھا جا رہا ہے اس میں جو ریزلٹ سے تبدیل ہونے اور پیسے لے کر خرید کرنا اور یہ ہر قسم کے تصورات جو ہیں جو ہے لیگل انداز میں نتائج بیچنے اور من پسند امیدوار کو پاس کرنے کے حوالے سے سندھ پکلک سروس کمیشن کا امیج رہا ہے تو ایک عرصے سے تو جو اس کے بیگراؤن میں ہم جب میونٹسل افسران کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ریزلٹ ہو یا اس سے پہلے کمیشن کے دیگر جو سندھ پکلک سروس کمیشن کے تحت جو اگزم ہوئے ہیں اس کے نتائج من پسند کو دیا جی گئے ہیں یا بڑی بھاری رکم کے بیس پہ بیچے جا چکے ہیں تو کل ایک عجیب واقع ہوا ہے کل بیس فروری کو اس اس ٹی کے جو اگزم ہونے تھے سندھ پر میں مختلف چاروں ڈیوزنوں میں لیکن اس کا جو اچانک صبح نو بجے اندوار کو مہ گوایا گیا اندوار پہنچے تو گیارہ بجے گیارہ سوا گیارہ بجے تک اس کے جو پیپر دیا گئے تھے ان سے سائن وغیرہ لیا گئے تھے وہ واپس کیے گئے تو اور جس کے بنیادوں پہ اس جب یہ ایک ہوا اور معاملہ سامنے آیا کہ اس کے جو پیپر آؤٹ ہوا ہے جب پیپر آؤٹ ہوا تو نہ صرف حیدر آباد جو ہیڈ آفیس ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی بلکہ کراکی این ایٹی میں جو پیپر ہو رہا تھا جو اگزم ہو رہے تھے تو اس وہاں بھی بلکہ سندھ بر میں جہاں جہاں سال سے نتائج بیچنے اور من پسند اومین دوار کو پاس کرنے کے حوالے سے سندھ پبلک سروس کمیشن کرنے جو تعریف ہو یہ ہی بنا ہے جبکہ اس سے پہلے اچھا ریپورٹیشن تھی تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بنتا ہے کیا یہ اس سے پہلے نتائج جو تبدیل کیا جاتے تھے من پسند اومین دوار کو نتائج دیا اور پاس کیا جاتا تھا تو دوسری جانب ہم بات کریں گے جی یہ سندھ سندھ میں نتائج ہو رہی ہونا ہے ویسے تو مرک بھر میں الیکشن دوہزار چوبیس کے جو آٹھ فروری ہوئی تو اس کے نتائج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور مختلف صوبوں میں کے پی کے برچسان اور پنجاب سندھ بھر میں یہ اچھا چل رہے ہیں لیکن سندھ میں بڑے پیمانے پر اچھا جی ڈی کے پیڈ فارم پر ہو رہا ہے تو سولہ فروری کو ہیدراوات بائی پاس پر جی ڈی پیمانے پر جلسہ کیا جس میں شوک کیا اپنا پاور شوک کیا جس میں کہا یہ جا رہا ہے بڑے بڑے تعداد میں آدمی تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ دو سے ڈیڑھ سے دو لاکھ سے زیادہ آدمی تھے ایک جس پر پیپلوس پارٹی سکت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جی جی کے بجائے پیر ساپ آگاروں کے جو ہر رہے ہیں یا اس کے مرید ہیں جو اپنے مرشد کا دیدار کرنے آئے تھے یا سیاسی اطاعت یا سیاسی جلسہ نہیں تھا تو پیپلوس پارٹی کو پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی ڈی کے پیڈ فارم پر جب احتیاج ہو رہا ہے تو ہر کسی کے جس جوک تنظیم ہے اس میں آیا لیٹی فریجورس صاحب کی تنظیم ہے عوامی تحریک جو اس کے فالورس ہیں جو بھی مطلب جہی ہوا ہے مولانا راشد محمد شمرو بھی اس میں جی ڈی کے صدر باسی صاحب شامل تھے مورتلا جاتو ہی صاحب شامل تھے تو صدر دن شاہ صاحب صاحب آگاروں نے بار بار یہ کہا کہ وہ فوج سے لڑ نہیں سکتے لیکن اپنا احتیاج کروانے کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ریزلٹ اس کا احتیاج جی ڈی کا احتیاج اسلام آبادت کے سنداز میں نوٹ کیا گیا کرایا گیا وہ تو ایک طرف تھا لیکن اس سولہ تاریخ پہ جیسے ہی پہ جی ڈی نے اپنا دوسرا ترسہ جو مورو میں کیونکہ جی ڈی کے قیادت نے یہ اعلان کر چکی تھی کہ اس جب تک ریزلٹ واپس نہیں دی جاتی چوری ہوئے کیا گیا نتائج الیکشن کے جو نتائج ہیں اس کا حقیقی معنی میں فیصلہ نہیں آتا تو جی ڈی اے جی ڈی اے احتیاج کرتی رہے گی تو اسی سلسلے کی دوسری کری مورو بائی پاس پہ بڑے پیمانے پہ جلسہ ہوا جس پہ شدید قسم کی پیپلیس پارٹی کی قیادت پہ تنقید کی گئے باقے بلاوال بھٹو زرداری کو نام لے کر صدردن شاہ راشدی صاحب اور دیگر جو جی ڈی اے حضرت فلی جو اور دیگر جو قیادت تھی وہ نام لے کر بلاوال بھٹو کو کہا کہ آپ جو ہمیں تشکیر منا رہے ہیں بھلے منائے شکریہ بھلے ادا کریں اپنی کامیابی کا لیکن آپ جو ہم یہ سمجھ رہے تھے آپ ہمارے خلاف باتیں کرنے کے بجائے ہم یہ سمجھ رہے تھے پی جی ڈی اے کے خلاف باتیں کرنے کے بجائے آپ اپنا جو روٹی مکڑا کپڑا اور مکان اور آپ نے جو منشور تھا اس پہ بات کریں گے لیکن بلاوال بھٹو زرداری نے صرف صرف جی ڈی اے کے بات کی تو راشدی صاحب اپنے سازد انشاء راشدی اور دیگر جو جی ڈی اے کی عادت تھی انہوں نے نام لے کر کہا کہ بلاوال بھٹو زرداری صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مرسوم مرسوم سندھ نہ نسوم تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ مطلب زرداری سے بجائے سندھ چینیں گے وہ سندھ ہماری ہے سندھ کے لئے ان کی بڑی قربانی ہے یہ جو سندھ بیچنے والے ہیں یہ انہوں نے پیبلز پارٹی نے سندھ کو بیچا ہے پیبلز پارٹی کے چیئرمن کو چیئرمن زرداری صاحب آصفلی زرداری صاحب کا نام لے کر جی جی کی عادت نے بولا کہ یہ سندھ بیچنے والے ہیں سندھ کو لوٹنے والے ہیں انہوں نے سندھ کو لوٹ لوٹ مار کیے پچھلے پچیس سال میں کوئی تکیادی کام نہیں کہ کوئی سندھ ڈوبتا رہا سہلابوں میں مرتا رہا لیکن سندھ کا انہوں نے کوئی ورسی نہیں کی کوئی تحفظ کا معاملہ نہیں ہوا انہوں نے اگدار کی خاطر سندھ کو بیچا ہے لیکن اب جی ڈی اے کی اس بیرد فارم پہ جو سندھ دوست جمائتیں ہیں وہ مل کر پیبلز پارٹی سے اور جو بھی ہیں سندھ رشمن ہیں ان سے سندھ واپس لیے جائے گی تو اب یہ سلسل ایک طرف تو ہم کہہ چکے ہیں کہ پچھلے ویال آکس میں ہم یہ باتیں کر چکے ہیں یہ اس معاملے پر بات کر چکے ہیں کہ جو وفا کی حکومت سازی بننا بڑا معاملہ ہو گیا ہے جہاں پیبلز پارٹی اور نولی کو وفا کی جو حکومت ہے نگران سیٹ اپ نگران حکومت ہے اس کے وزیر اطلاق مرکسا سولنگی صاحب نے واقعہ رہیان نوٹس دے دیا ہے اگر وہ نہیں بنتے تو حکومت کے پاس جو کانونی راستہ ہے وہ کانونی راستہ جو جی دی ہے یا مرکبر میں پنجاب بلوچسان میں جو حدیج ہو رہے ہیں ان کو کمپل سیٹ کیسا دیا جائے کیسے دیا جائے گا کیا ان کو نتائج کے جو انہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے نتائج چوری ہوئے ہیں وہ واپس مل جائیں گے یا انہوں جن جن پلے یہ اپنے حلقوں میں یا جن جن نشستوں پہ ان کو شکوک ہے کہ وہ ان کے جو چوری ہوئے ہیں کیا اس کے ریپو ریگنٹ ہوگی ری کاؤنٹنگ ہوگی تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں وقت کیا بچہ کیا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ انہیں تیس تاریخ تک پیپلز پارٹی اور نولی کو یا مختلف جماعتوں کو اونتیس تاریخ تک کا تو وفاق نے یا اسٹیپلشمنٹ نے ایک نوٹریس دے دیا ہے ایک اندیا دے دیا ہے اس کے اندر میں اگر نہیں بنتے تو ظاہر ہے کانونی راستہ کیا ہوگا یہ سمجھ میں معاملہ ہے اور وقت سے پہلے اس معاملے پر بات کرنے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ناظرین ہمارا پروگام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اور ہمیں اس پروگام کو کیسے بہتر کریں ہمیں یہ سجیشن ضرور دیں اپنے کمینٹ میں نہ بڑھیں